ہلو سٹوڈنٹ، ہمیں شاہد خان اور آپ کی سوٹے ہیں جاتا کم گلکسی شاہد درہ وقت ہمیں جو لوگوں کا سوٹے ہیں اور اسے سوٹے ہیں ہمیں گزوں اور ایک سوٹے ہیں کے ساتھ ہیں کوئی در خیلی مفتح آفند کروں علڈی ہائیڈ اور کیٹون تو آہ اس میں ہم جو جو سوٹے ہیں دس گھنے گے ان کی میں نے ایک لسٹ بنایا ہے تو آپ کیا کر رہیں جو پہلے میں لسٹ بنائی ہوئی یا آپ یہاں پہ سٹاپ کریں کوئسٹنز کو پڑھیں اور خود ان کو آنسر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ سیشن دیکھیں اس کے سیلوشن کے لیے تو اس سے یہ کہ آپ کو اپنے تیاری کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے تو پہلا ہمارے پاس کوئسٹن ہے یہ کوئسٹن غلط ٹائپ ہو گئے کوئسٹن ایسے ہے یہ کوئسٹن ہے سیکنڈ کوئسٹن ہے ہاں ایسیڈ اینڈ بیس کیٹلائز دی ریاکٹیوٹی آف کاربنائل کمپاؤنٹس تھرڈ کوئسٹن ہے کاروز ایسیڈ ہے کاروز ایسیڈ یا کیروز ایسیڈ اسے بولتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس کوئسٹن ہے ایکسپلین کینیزارو ریاکشن کوئسٹن نمبر فائف ہے وٹ ایس ٹولنس ریاجن کوئسٹن نمبر سیکس ہے ایکسپلین فائلنگ سلیشن ٹیسٹ کوئسٹن نمبر سیون ہے وٹ ایس بینیڈک سلیشن ٹیسٹ کوئسٹن نمبر ایٹ ہے نیم ویک اکسیڈائزنگ ایجن وچھ اونلی اکسیڈائز الڈی ہائیڈ بٹ ناٹ کی ٹونز نیکسٹ کوئسٹن ہے وٹ ٹائپ آف کمپاؤنڈ گیو آئیوڈو فارم ٹیسٹ نیکسٹ کوئسٹن ہے رائٹ ڈاؤن فارمولا آف امونیا ڈیریویٹیوز اس کے بعد نیکس سلائیڈ پہ اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس قویسٹن ہے کہ ہاو ٹو ڈسٹرنگوش بٹوین الڈی ہائیڈ اینڈ بینزلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے آئید drei دائن آئیو ڈا فین آئیڈ ہائیڈ ایا تیسٹ نیکس سیٹن ہے دیفرنشیج بتوین ایتھائیل الکوھل and اسیٹ ہومے ٹان آہ، نیکس سعمارے پاس sextن ہے نمی دی تیسٹ بازیتیو فارekkی ٹون بٹ نگتیو فار argent اوکے نیکس ہمارے پاس کسی ٹان کمپرند کینٹراشت the پراپٹیز آف کار بنایل گروپ and ایتھائیلین ڈبل بان 機ع اوکے نیکس قیسن ہے which one has high boiling point aldehyde or ketone نیکس ہے is alpha hydrogen in carbonyl compound or acidic نیکس قیسن ہے what is benzoin condensation and the last question is what is manage reaction یا what is manage best ٹھیک ہے منک یا manage جو بھی آپ پڑھتے ہیں اوکے سو یہ سارے قیسن جو ہے تو ہم نے کیا کرنے ہیں ڈسکس کرنے ہیں تو ہم اب سیشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر کے جو پچھلے آپ کے پاس question ہے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے خود answer کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے تو question ہمارے پاس یہاں پہ spelling mistake ہے اس کا خیال کرنے کہ which aldehyde does not give aldehyde concentration تو کون سی aldehyde ہے جو aldehyde condensation نہیں دیتی تو aldehyde condensation کے لیے جو condition ہے ان کو آپ نے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس alpha hydrogen ہونے چاہیے alpha hydrogen کون سے ہوتے جو functional group کے ساتھ کاربن ہوتے ہیں نیکس کاربن اس کو alpha کاربن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو hydrogen ہوتے ہیں اس کو alpha hydrogen اگر آپ فارمل ڈی ہائیڈ کو دیکھیں ٹھیک ہے تو فارمل ڈی ہائیڈ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی alpha کاربن ہے alpha کاربن نہیں ہے تو alpha hydrogen بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ ہم کیسے answer کریں گے کہ aldehyde and ketone that possesses alpha hydrogen atom react with dilute sodium hydroxide and give aldol aldol condensation فارمل ڈی ہائیڈ does not have alpha hydrogen atom that's why it does not undergo aldol condensation سیمپل اگر یہ aldol condensation نہیں دیتا تو کون سے دے گا it gives kenizarro reaction کیوں کہ kenizarro reaction کیلئے alpha hydrogen کی condition نہیں ہے ٹھیک ہے تو aldehyde آپ کے پاس فارمل ڈی ہائیڈ جو ہے aldol condensation نہیں دیتا کیوں کیونکہ اس کے اندر alpha hydrogen نہیں ہوتے next question how acid and base catalyze the reactivity of carbonyl compound acid and base کیسے carbonyl compound کی reactivity کیا کرتے ہیں catalyze کرتے ہیں تو یاد رکھیں carbonyl group آپ کے پاس کیا ہوتے c double band o جب ہمارے پاس کوئی acid اس کی اوپر میں آپ کو پہلے simple سمجھاتا ہوں پھر میں wording پہ آتا ہوں جب acid اس کی اوپر کیا کرتا ہے react کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی structure آ جاتی ہے c double band o یہاں پہ carbon اور یہاں پہ positive hydrogen اور اس کی اوپر کیا ہے positive charge آئی گا تو اس کی اوپر جو electrophilic character ہے carbonyl group کا acid catalyze ہوتا ہے تو اس کے electrophilic character of carbon atom جو ہے carbonyl carbon وہ increase ہو جاتا ہے اس وجہ سی reactivity زیاد ہوتی ہے مگر جب بات کریں کہ base کی which negative تو یہ جو nucleophile جس نے اس کی اوپر attack کرنا ہے یہ اس کی nucleophilic character کو کیا کرتے increase کرتے اب دیکھیں okay کہ base catalyze increase the nucleophilic character of the reagent ٹھیک ہے جو base catalyze ہے وہ کیا کرے گا nucleophilic character کو کیا کرے گا increase کرے گا کیا مطلب آپ کے پاس کوئی base ہے جس کے ساتھ یہ کر رہی ہے تو اس سے hydrogen لے لے گا تو اس negative charge میں convert کر nucleophilic character کیا increase ہوگا while an acid catalyst promotes nucleophilic attack by increasing electrophilic character of carbon simple جو acid catalyze ہے وہ کیا کرے گا electrophilic character of carbon جو ہے کون سا carbon carbon is increase کرے گا اس ویسے reactivity کیا ہوگی fast ہو جائے گی ٹھیک ہے اور base catalyze ہے وہ nucleophile جو react کر رہا ہے اس کا nucleophilic character کو کیا کرے گا increase کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں کے آپ نے کیا کرنے خیال رکھنے جی next سلتے ہیں question what are cards cards caros یا caros بھی بھی تو یہ acid گون سے ہوتے what are caros acid یا what are caros acid تو جو بھی آپ کو آسان لگ یہ کیا ہوتے تو یہ دیکھیں sulfuric acid سے ملتا جلتے ہے s2 s5 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتے فارمول ہوتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں caros acid بولتے ہیں اس میں کیا کرتے caros acid کا function بھی دیکھ لیں اس میں ketones کو oxidize کر اس canizaro reaction کیا ہوتے کہ it is a disproportionation reaction کیا ہوتے کہ ایسا reaction جس میں ایک جو مالی cure ہے یا ایک جو substance ہے وہ oxidize بھی ہو اور reduce بھی ہو اس طرح کی reaction کو ہم کیا بولتے ہیں ایس الڈی having no alpha hydrogen atom undergo canizaro reaction کے ایس الڈی جن کے اندر alpha hydrogen نہیں ہوں گے وہ آپ کے پاس canizaro reaction دیں گے alpha hydrogen کو پتہ ہے یہ آپ کے پاس function group ہے اس کے ساتھ والا carbon alpha carbon اس کے اوپر اگر hydrogen نہیں ہے تو that aldehyde will undergo canizaro reaction اگر اس کے اوپر hydrogen ہے تو alpha hydrogen اور ایسے hydrogen جو ہیں وہ کیا کرے گا وہ aldol condensation دے گا اوکے جی اب اس میں کتنے molecules involved ہوتے ہیں دو molecules aldehyde کے involved ہوتے ہیں ایک oxidize ہو جاتے ایک کیا ہوتے Reduce ہو جائے ایک مالی مالی کیل اینٹو کورسپاننگ الکوہل اور اینٹو اینٹو دی ایسیڈ کنڈیشن کیا ہے اسی رییکشن کی دی رییکشن is کیری آوٹ وید 50% ایکوہ سلیشن آف سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ اور ٹمپریچر کیا ہونے چاہیے روم ٹمپریچر 50% سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ ہونے روم ٹمپریچر فار اگزمپل اب میں یہاں پہ کچھ اگزمپل کوئی رییکشن میں اس کا کر دکھاتا ہوں کون سا ہائیڈ انڈرگو کرتے جس کے پاس فار اگزمپل آپ کے پاس یہ کیا ہے فارمل ڈی ہائیڈ تو یہ انڈرگو کرے گا کتنے مالیکیول اس کے ساتھ جب کیا کرے گا کتنا ہونے چاہیے سوڈیم ہائیڈ ایک الکوہل بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی اور دوسری اکسیڈیشن ہوگی سالٹ بنے گا تو آپ کے پاس یہ کیا بنا یہ آپ کے پاس سالٹ بن گا سوڈیم فارمیٹ اس الکوہل بنتے اور سوڈیم منزویڈ بنا کرتے جی تو یہ اپنے خیال رکھنے جی نیکس کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کوسٹن نمبر فائف ہے what is ٹولنس ریئیجن ٹولنس ریئیجن جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے یا ٹولنس ٹیس کیا ہوتے جی ٹولنس ریئیجن ایڈیفکیشن آف الڈیہائیڈ کی ٹون یہ ٹیس نہیں دیتے الڈیہائیڈ دیتے ایڈیفکیشن آف الڈیہائیڈ کے لئے یہ ٹیس ہوتے تو الڈیہائیڈ آن اکسیڈیشن یہ اکسیڈائیزن ایجن ہوتے یا ریڈیوسن پوچھا جاتے تو یہ اکسیڈائیزن ایجن گیو امونیم سالٹ آف کارباکس لیک ایسڈ سلور میٹل اس میں سلور میٹل بن جاتی ہے جس کے ویسے سلور میرر سا بن جاتے ٹھیک ہے اور جو آپ کے باس الڈیہائیڈ وغیرہ اکسیڈائیز ہو جاتی اور یہ اکسیڈائیزن ایجن ہوتے یہ بات بھی آپ نہیں یاد دیکھیں اس کو دوسرا نام سلور میرر ٹیسٹ بھی بولتے ٹھیک ہے ہائی میرر کالیٹی ہائیر کالیٹی میرر آر فارم بائی دیس ٹیسٹ اچھا یہ بھی یاد اکھنے کہ الڈیہائیڈ کی تو ہم نے بات کی الڈیہائیڈ کے الڈیہائیڈ کے علاوے بھی کوئی کمپاؤنڈ ہے جو ٹولن ٹیسٹ دیتے یہ بات آپ نے یاد رکھنی اس میں آپ کے پاس کیا ہوتے سلور نائٹریٹ کا سلیوشن ہوتا ہے اے جی این او تھری ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ امونیم ہائیڈ اکسائیڈ اس کو ہم کیا کرتے مکس کرتے تو آپ کے پاس ایک کمپلیکس بن جاتے کیا بنتا ہے اے جی اور یہاں پہ این ایش تھری ہول ٹوائیس اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنتا او ایچ بن جاتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹولنس ریاجن بولتے ہیں اس کا جب رییکشن کراتے ہیں کس کے ساتھ الڈی ہائیڈ کے ساتھ آپ کی پاس کیا بنتے اس کا ریسپیکٹو سالٹ بنتے ہیں امونیم سالٹ بنتے ہیں اور ساتھ سلور میٹل الگ ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹولنس ریاجن ٹیسٹ بولتے ہیں سلور میر ٹیسٹ بولتے ہیں نیکس کوئسن فیلنگ سلیشن ٹیسٹ فیلنگ سلیشن ٹیسٹ کیا ہوتے کہ این الکلائن سلیشن کنٹیننگ کپرک ٹاٹریٹ کمپلیکس آئین اس کارڈ فیلنگ سلیشن ٹیسٹ جس میں کپرک ٹاٹریٹ ایک کپر سلفیڈ کا سلیشن ہوتے فیلنگ اور فیلنگ بھی ٹاٹار ایک ایسی سلیشن ہوتے ٹھیک دونوں کو مکس کرتے ہیں کپرک ٹاٹریٹ کمپلیکس آئین بنتے ہیں جس اس کو یوز کہاں پہ کرتے ہیں اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کیا اس کا ریزلٹ کیا آتے ہیں اور یہ پریسبیٹ کسی بنے ہوتے ہیں کپروس آکسائیڈ کی ٹھیک آپ کے پاس کیا ہوتے اگر اس کو ہم لکھے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی آل ڈی ہائیڈ ہے س ڈی بل بانڈ او اور یہاں پہ ہائیڈر جن اچھ نیدر سی ایش تری کر لیتے ہیں ٹھیک اس کے ساتھ جب آپ کیا کرتے ہو یہ کپر ہائیڈ اکسائیڈ ہوگیرا جو آپ کے پاس فیلنگ سلیوشن ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہو رییکشن کرتے ہے یہ تو اکسیڈائز ہو جاتی ہے چھ تری الڈی آئیڈ اکسیڈائز ہوگی کیا بنائی کاربوکس لیک ایس سالٹ بنائی پلس آپ کے پاس کپرس آکسائیڈ بن جائی سی یو ٹھیک ہے اور پلس آپ کے پاس کیا ہوگا وارٹر بن گا اور یہ کپرس آکسائیڈ ہے کپرک سالٹ سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ سیٹرک آسد اس میں ٹارٹرک آسد تھا جس میں فیلنگ میں اور اس میں کیا ہے سیٹرک آسد یاد رکھیں ٹھیک کپرک سیٹریٹ کمپلیکس آئین ایکٹ 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 ایکس 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 اور یہ الڈی ہائیڈ کو پھر کیا کرتے اکسیڈائز کرتے اور الڈی ہائیڈ خود اکسیڈائز ہو جاتے اور اس سیلیشن کو کیا کرتے ریڈیوز کرتے اور برک ریڈ پریسیوٹیٹ بناتے وہی کپر اکسائیڈ کے ٹھیک ایکس ٹھیک 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 ایکس ٹھیک ٹھیک آپ کے پاس ٹولن ٹیسٹ فیلنگ ٹیسٹ اور یہ جو بینیڈک ٹیسٹ تینوں کون دیتے الڈی ہائیڈ دیتے تینوں ٹیسٹ کیٹون نہیں دیتے کیٹون کون سے دیتے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کوئی الڈی ہائیڈ ہے اس کو آپ کیا کروگے یہ کپر کے کمپلیکس کے ساتھ کیا بنے گا وارٹر بنے گا یہ جو بنے گا یہ بریک ریڈ اچھا فیلنگ اور یہ بینیڈک میں ڈیفرنس کیا ہے ساری چیزیں ہیں کپر سلفیڈ دونوں میں ٹھیک ہے فیلنگ میں ٹاٹار کیسرڈ اور اس میں کیا سٹر کیسرڈ یہ باقی ساری چیزیں سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ایسے اکسی ایجن کا نام دیں جو الڈی ہائیڈ کو اکسی کرتے مگر کی ٹون کی نہیں تو مختلف آپ کے پاس ہیں اب ہم نے بات کی یہ جتنے بھی ٹیسٹ پڑے ٹولنس ریاجن پہلا آگیا ٹھیک بینیڈک سلیشن دوسرا آگیا فیلنگ سلیشن تیسرا آگیا اور چوتھا بھی آپ لکھ لیں ڈائلوٹ نائٹرک ایجن جو کنسنٹریٹڈ ہے مگر ڈائلوٹ والے ویک اکسی دائلوٹ ہمارے پاس ایسے اکسی ایجن ہیں جو آپ کے پاس الڈی ہائیڈ کو اکسی کرتے مگر کی ٹونز کو نہیں کرتے تو یہ آپ کو پتا ہونے تو اونلی ایسی ٹالڈی ہائیڈ گئے ایڈو فارم ٹیسٹ صرف ایسی ٹالڈی ہائیڈ میں صرف ایسی ٹالڈی ہائیڈ کیا ہوتے یہ ہوتے سی ایسی سی ڈبل بان او اور یہاں پہ کیا ہے ہائیڈروجن اس کو ایسی ٹالڈی ہائیڈ یہ پور جتنے ٹالڈی ہائیڈ صرف اون میں سے یہ آئیڈ ٹیسٹ دے گا کٹون کی بار کریں میتھائیل کی ٹالڈ کون سا ہوتے یہ ایک سائٹ پہ میتھائیل ہونا چاہیے دوسری سائٹ پہ مرضی ایک سائٹ میتھائیل ہوگا تو یہ ٹیسٹ دے گا پرائیمری الکوحول الکوحول میں کون سا دیتا ہے آپ کے پاس CH3 CH2 OH میتھانول جو ہے ایتھانول سوری ایتھانول گیو دس ریکشن امنگ سکینڈری الکوحول کی بات کریں ٹو الکوحول گیو دس ریکشن یہ تو پرائیمری آگیا نا پرائیمری الکوحول اور سکینڈری میں کون سا دیتا ہے ٹو الکوحول یہ ٹو الکوحول یہ جو ہے تو آپ کے پاس یہ ٹیس دے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں کہ امنگ الڈیہائیڈ اونلی ایسیٹ الڈیہائیڈ امنگ کیٹون میتھائل کیٹون بیسیکلی یہ والا فنکشن گروپ جہاں پر بھی ہے یہ والے ٹیس دے گا آپ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ اکسیڈائز ہوکے یہاں پہ بھی بن سکتا ہے یہاں پہ بھی اس طرح کا بن سکتا ہے تو یہ والے جو ہیں تو یہ آئیڈو فارم ٹیس دیں گے ٹھیک ہے الڈیہائیڈ میں ایسیٹ الڈیہائیڈ کیٹونز میں میتھائل کیٹونز پرائیمری الکوہل میں ایتھانول سکینڈری الکوہل میں ٹو الکانول یہ والے یہ ٹیس دیتے ہیں باقی آپ کے پاس یہ آئیڈو فارم ٹیس نہیں اگر ہوتا کیا آئیڈو فارم مثلا یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں آئیڈین کے ساتھ کیا کرتے ہیں رییکشن کراتے ہیں اندھی پریزنس آف وڈ این اے او ایج ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا بنتا ہے سی ایچ آئی تھری یہ بنتا ہے جس کو آئیڈو فارم بولتے ہیں پلس آپ کے پاس کاربوکسلیک ایسڈ کا کیا بنتا ہے سالٹ بنتا ہے پلس آپ کے پاس سوڈیم آئیوڈائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کیا بنتا ہے وارٹر بنتے ہیں خیر یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ییلو قسم کے پی بی ٹی بن جاتی جس کو ہم ایلو فارم یا آئیوڈو فارم بولتے جی اوکے رائٹ ڈاؤن فارمولا آف امونیا ڈیری ویٹیو امونیا ڈیری ویٹیوز جو ہیں تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اکثر پوچھا جاتے کیونکہ اس کے بڑے مزے مزے کے ڈیفرنٹ قسم کے نئے میں تو یہ آپ دیکھیں اب امونیا ڈیری ویٹیو کون کون سے ہیں پہلا آپ کے پاس آ جاتے ہائیڈوکسل امائن اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ہائیڈوکسل امائن تو سیمپل امائن ایک ہائیڈوزن کی جگہ کیا کر لیں او اچھ لکھ لیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہائیڈوکسل امائن بولتے ہیں ایک ہوتے ہائیڈوزن ہائیڈوزن کیا ہے دو امائن ایش ٹو کو آپس میں جوڑ لیں امائن ایش ٹو اور یہاں پہ بھی امائن ایش ٹو تو وٹ اس دیت اسی طرح فینائل ہائیڈوزن فینائل ہائیڈوزن کیا ہوتے اس کے ساتھ فینائل گروپ بھی لگا لو تو آپ کے پاس فینائل گروپ کیا ہوتے سی سکس ایچ فائف اور NH2 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے فینائل ہائیڈرزین اسی طرح سیمی کاربازائیڈ سیمی کاربازائیڈ کیا ہوتے کہ آپ کے پاس یہ جو یہ گروپ ہے جس کو ہم ایمائیڈ بولتے ہیں NH2 ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ کیا کر لیں اس کے ساتھ یہ ہائیڈرزین والا لگا لیں NH2 اور یہاں پہ کیا آئے گا NH آئے گا اس کو ہم کیا بولیں گے سیمی کاربازائیڈ بولیں گے اسی طرح 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین یہ کیا ہوتے ہیں تو اس کی سٹرکچر میں الگ سے ڈرا کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھا جا سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے لنکیج پتہ ہو یہ چیزیں پتہ ہو جیسے 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین یہ ایک ریاجنڈ کاربازائیڈ کمپاؤنڈ کے لیے تو فینائل گروپ یہ آگیا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ ہائیڈرزین اس میں تو ان ایچ اور ان ایچ ٹور کر لیں اور 2,4 ڈائی نائٹرو یہ 2 پوزیشن آئے گی یہاں پہ نائٹرو اور 4 پہ نائٹرو تو اس کو ہم کیا بولنگے 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین یہ 2,4 ڈائی نائٹرو ایک نائٹرو یہ اور یہ فینائل اور یہ آپ کے پاس کیا کہ ہائیڈرزین تو یہ آپ کے پاس کیا ہیں امونیا کے ڈیریویٹوز ہیں جی نیکسس قویسٹن ہے ہمارے پاس کہ ہاو ٹو ڈسٹینگوش بیٹوین الڈیہائیڈ اور بنزلڈیہائیڈ الڈیہائیڈ اور بنزلڈیہائیڈ بنزلڈیہائیڈ بھی الڈیہائیڈ ہے ایسے نہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے تو پہلے تو آپ کو سٹرکچر کا پتہ ہو نا سٹرکچر کیا ہوتی ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کی دیکھیں سی ایش تری سی ڈیبل بانڈ او یہاں پہ ہائیڈوزن دس ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اینڈ وٹ اس بینزلڈی ہائیڈ تو یہ آپ کے پاس بینزلڈی ہائیڈ ہے تو ان کو آپ کیسے ڈسٹینگوش کر گئے تو ابھی ہم نے ایک آئیڈو فارم ٹیسٹ پڑھا تھا کیا آپ کے پاس جو آئیڈو فارم ٹیسٹ ہے بینزلڈی ہائیڈ دے گا تو دیکھیں بینزلڈی ہائیڈ آپ کے پاس نہیں دے گا کیونکہ میتھائل کیٹون یہ ایسی کوئی سٹرکچر نہیں ہے مگر کیا یہ دے گا تو آنسر از یس ایسی ٹیلڈی ہائیڈ تو دیتا ہے آئیڈو فارم ٹیسٹ ٹھیک ہے اس پہ میں ایک الگ سے سیشن بھی بناوں گا ٹھیک ہے کہ ہاو ٹو دسٹینگوش بیٹوین دیز کمپاؤنٹ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیسے کیسے دسٹینگوش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک سیشن بھی بناوں گا تو اس میں یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا نیکس سیشن ہے ڈسکرائب ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین ٹیسٹ الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹونز اگر ہم الڈی ہائیڈ اور کیٹونز کے ساتھ لیتے ہیں جو بھی کاربنائل کمپاؤنٹ الڈی ہائیڈ کیٹونز دونوں یہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو یہ یا تو ییلو قسم کے یا ریڈ قسم کے پریسپیٹیٹ جانتے ہیں بکاس ایک کنڈنسیشن پروڈکٹ رافت کورسپوننگ ہائیڈرزون اس پروڈیوس اور کون سا رییکشن ہوتے ہیں یہ کنڈنسیشن رییکشن ہوتے ہیں کوئی سمال مالیکل یہاں سے کیا کرتے ہیں نکل جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں 2,4 ڈائی نیٹو فینائل ہائیزر یا ییلو قسم کے پریسپیٹیٹ دے گا یا پھر کیا کرے گا ریٹ قسم کے پریسپیٹیٹ دے گا کون سے دیں گے الڈی ہائیڈیا کی ٹون دونوں یہ ٹیسٹ دیتے ہیں اور کیا بنتے ہیں ہائیڈرزون بنتے ہیں ہمارے پاس اوکے نیکس ہمارے پاس ہے کوسٹن ہے کہ اسی ٹون کیا ہوتے ہیں CH3 سی ڈیول بانڈ اور یہاں پہ CH3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایتائل الکوہل کیا ہوتے ہیں CH3 CH2 OH تو ان کو کیسے ڈسٹرنگوش کرو گے تو یاد رکھیں کوئی کہے آئیوڈو فارم ٹیس تو آئیوڈو فارم ٹیس یہ بھی دے گا اور پرائیمیری الکوہل میں ایتھانول بھی آئیوڈو فارم ٹیس اس سے یہ ڈسٹرنگوش نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے رییکشن کرائیں گے with سوڈیم بائی سلفائٹ سوڈیم بائی سلفائٹ کیا ہوتے NAHSO3 NAHSO3 اس کے ساتھ اس کا رییکشن کرائیں گے تو جو کاربنائل کمپاؤنڈ ہیں اس میں یہ ایڈ اپ ہو جاتے اور آپ کے پاس بائی سلفائٹ ایڈیشن پروڈکٹ بناتے ٹھیک ہے مگر ایتھائیل الکوہل اس کے ساتھ کوئی رییکشن نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ کوئی رییکشن نہیں دے گا مگر یہ اس میں کیا ہوگا ایڈ اپ ہو جائے گا اور ایک ایڈیشن پروڈکٹ بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسٹرنگوش کر سکتے ہیں آئیوڈو فارم والی سائٹ میں نہیں جانا دونوں آئیوڈو فارم کے ساتھ اگر اس کا رییکشن کرائیں تو کیا ہوتے ای وائن ریڈ یا اورنج ریڈ کلر بن جاتے کہ کیٹونز پروڈیوز ای وائن ریڈ اور اورنج ریڈ کلر آن ایڈنگ الکلائن سوڈیم نائٹرو پروسائٹ سلیشن ٹھیک ہے کہ اگر کیٹون کے ساتھ اس کو سوڈیم نائٹرو پروسائٹ سلیشن اگر ہم ایڈ کریں تو آپ کے پاس وائن ریڈ یا اورنج ریڈ کلر آ جاتے مگر الڈی ہائیڈ دون آٹ گئو دست الڈی ہائیڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں جو الڈی ہائیڈ دیتے ہیں کیٹونز نہیں دیتے یہ آپ کے پاس ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کیٹونز دیتے ہیں کیٹونز کی کرفرمیشن کے لیے اور الڈی ہائیڈ نہیں دیتے سیمپل ٹھیک ہے نیکس سالتے ہیں کمپیر اور کنٹراسٹ پرپٹیز آف کاربنائل گروپ اور ایتھائلین ڈبل بانڈ ایتھائلین ڈبل بانڈ اور جو کاربنائل ڈبل بانڈ ہے ان کی جو پرپٹی ہے ان کو کمپیر بھی کرے اور کنٹراسٹ بھی کیا سیمیلیٹیز ہیں کیا ڈفرنسز ہیں یہ بات کرے اور بہت امپورٹنٹ کوئسٹن تو دونوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتی کیا چیزیں بسیکلی ایک آپ کے پاس یہ ہے کاربنائل گروپ یہ بھی ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ پہ ایتھائلین گروپ یہ بھی ڈبل بانڈ ہے اب پہلی بات میں ان دونوں کی سیمیلیٹیز کی کرتا ہوں کہ بہت دی کاربنائل گروپ انڈ دی ایتھائلین ایک ڈبل بانڈ کنسسٹ آف ون سگما این ون پائی اندر بھی ایس پی ٹو اس کے اندر بھی ایس پی ٹو کہ ایس پی ٹو ہائیبیڈائیزیشن ٹیکس پلیس آن دی کاربن ایٹم ان بوت کیسز ٹھیک ہے اس میں بھی یہ بھی ایس پی ٹو اور یہاں پہ بھی ایس پی ٹو اس میں یہ کاربن ہے تو اس کی بھی ہائیبیڈائیزیشن کیا ہے ایس پی ٹو دو سیمیلیٹیز آگیں اسی طرح بوت آف دیم دونوں جو ہیں پلینر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دونوں کے اندر جو انگل ہوتا ہے وہ کتنا ہوتے وہ ون ٹوئنٹی ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اگر ہائیڈوجن ہوں گے تو یہ آپ کے پاس انگل کیا ہوگا ون ٹوئنٹی کا اسی طرح کاربنائل گروپ اس ویل ایس ایلیرک ڈبل بانگ ایڈیشن ریاکشن یہ بھی سیمیلیٹیز ہے چار آپ کہ دونوں ایڈیشن ریاکشن چار سیمیلیٹیز بتائی کہ دونوں کے اندر ایک سگمہ ایک پائی بانڈ ہے دونوں کے کاربن اس وی ٹو ہائیبرڈائزز ہیں دونوں آپ کے پاس پلینر ہیں اور بانگل کیا ہے ون ٹوئنٹی اور چوتھی دونوں جو ہیں ایڈیشن ریاکشن دیتے ہیں یہ چار سیمیلیٹی اب ڈس سیمیلیٹی یا ڈیفرنسز کیا ہیں کہ ایتھائیلینک دونوں میں آپ کے پاس پوچھا جائے کہ کون سا بانڈ لانگر ہے تو آنسر کیا ہوگا ایتھائیلین ڈیبل بانڈ ایتھائیلین ڈیبل بانڈ کی جو آپ کے پاس جو لیندھ ہے وہ کتنی بنتی ہے 1.34 اینگ سٹروم اور جو کاربنائل گروپ ہے وہ کتنی ہوتی ہے 1.23 اینگ سٹروم اسی طرح دونوں میں سے تگڑا بانڈ کون سا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے تگڑا بانڈ کون سا ہے یہ والا جس کی بانڈ لیندھ کم ہے یہ اس کے کتنی ہوتی ہے بانڈ انرجی 7.45 کلو جاول پر مول اور جو اس کی بانڈ انرجی ہے وہ کتنی ہے 6.10 کلو جاول پر مول اسی طرح دوسرا دیفرنس کیا ہے ایتھائیلینک ڈیبل بانڈ اس نان پولر یہ جو ہے یہ نان پولر ہے مگر کاربنائل گروپ یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ پولر ہوتا ہے یہ بھی ڈیفرنس آگئے اسی طرح کاربنائل گروپ has a higher ڈیپول مومنٹ as compared to ایتھائیلینک ڈیبل بانڈ پولر ہے تو ڈیپول مومنٹ اس کی زیادہ ہوگی اس کی کم ہوگی نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے اسی طرح جو 4 ڈیپس سیمیلیٹیز ہیں کہ ایڈیشن رییکشن آن ایتھائیلینک کمپاؤنڈ آر انیشیائٹڈ بائی الیکٹرو فائل کہ یہاں پہ بسیکلی کیا ہوتا ہے الیکٹرو فائل اٹیک کرتا ہے ایتھائیلینک ڈیبل بانڈ کی اوپر ٹھیک ہے مگر کاربنائل کمپاؤنڈ بھی ایڈیشن وہ دیتا ہے مگر یہاں پہ کون اٹیک کرتا ہے نیکلو فائل اٹیک کرتا ہے تو یہ ان میں ڈیفرنسز اور سیمیلیٹیز ہیں ان کو آپ نے کیا کرنے مائنڈ میں رکھنے بہت امپورٹن بہت امپورٹن اور یہاں پہ میں سٹار لگا لیتا ہوں اس کوئسٹن کو تو مست کر کے جائیں اس میں سے بہت سارے آپ سے یہ پوچھے کاربنائل گروپ کی ہائیڈیزیشن کیا ہو سکتی اس پہ کون ساٹیک کر سکتی اس میں سے اگر یہ ڈیریکلی یہ کوئسٹن نہ پوچھا گیا نا اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کوئسٹن آ سکتے ہیں تو اس کو لازمی کر کے جائیں بہت امپورٹن کوئسٹن نیکس ہمارے پاس ہے ہائر بوائلنگ پوائنٹ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون میں سے دونوں میں سے کس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہوتے جی اس کے بارے میں آپ بتا دیجی اچھا تو ہم ایک کمپاؤنڈ لیتے ہیں جو کہ دونوں کے جن میں مالیکلوں میں برابر اور طبیعی کمپیرزن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک سائٹ میں میں لیتا ہوں ایسی ٹون کیٹون والی سائٹ پہ ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم کیا لیتے ہیں پروپنل لیتے ہیں سی ایش تھری سی ایش ٹو سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ ہائیڈوزن ٹھیک ہے اچھا اب ان کا مالیکلور میں ایسا اگر دیکھیں تو تین کارون بارانتی ہے چھتیس اکسیجن کتنا ہے ایک سولہ چھتیس اور سولہ اور ہائیڈوزن کتنے ہیں چھے کتنے ہو گئے چھتیس اور دس چھالیس چھالیس اور دا چھپن اور دو اٹھاون اس کا مالیکلور میں ایسا آپ کے پاس کتنا آگئے فیفٹی ایٹ آگیا ٹھیک ہے اور نیچے والے کا مالیکلور میں ایسا کتنا ہے تو اس کو بھی دیکھیں تو کارونیس میں کتنے ہیں تین چھتیس آگیا ہائیڈوزن کتنے ہیں چھے وہی اور اکسیجن ایک اس کا بھی آپ کے پاس کتنا آگئے فیفٹی دونوں کا مالیکلور میں ایسا آپ کے پاس کیا ہے حصہ میں ٹھیک ہے اب بولنگ پوئنٹ ایک ایسی پراپٹی ہے جو کہ پولیریٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے لنک کرتی ہے جتنی زیادہ پولیریٹی ہوگی اتنا آپ کے پاس انٹر مالیکلور اٹریکشن ہوگا اور بولنگ پوئنٹ بولنگ پوئنٹ کتنا ہوتا ہے 329 کلون ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کے پاس جو پروپرنال ہے اس کا جو بولنگ پوئنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 322 کلون اب اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ اگر آپ دیکھیں اس میں ڈائپول مومنٹ کس کی زیادہ ہے تو اس میں بھی الکائل گروپ اس کو ڈونیٹ کر رہا ہے اس میں بھی ڈونیٹ کر رہا ہے دو گروپ اس کو کیا کر رہے ہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں ایک ساتھ مگر ادھر ایک ہی سائٹ سے ڈونیشن ہے ہائیڈوجن والی سائج سے کوئی ڈونیشن نہیں ہے تو آپ اس کا انصر ایسے کر سکتے ہیں کہ بولنگ پوئنٹ is a property which is related to the polarity in the molecule greater the polarity in the molecule greater will be the intermolecular attraction and hence higher will be the بولنگ پوئنٹ ایسی ٹون has a higher بولنگ پوئنٹ compared to پروپنل effect of only one alkyl group جو کہ آپ کے پاس کون سا ہے ایتھائل گروپ ہے hence greater polarity will be induced in acetone اس کی polarity زیادہ ہے اس کا بولنگ پوئنٹ زیادہ ہوگا اس کی polarity کم بولنگ پوئنٹ دونوں کے میں ریاکٹیوٹی کس کی زیادہ ہوگی تو ریاکٹیوٹی یاد رکھیں پروپنل کی زیادہ ہوگی الڈیہائیڈ کی ریاکٹیوٹی زیادہ ہوتی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ steric hindrance کم ہے اور اسی طرح electrophilic character کاربنائل گروپ کا زیادہ ہے کیونکہ ایک ہی سائٹ سے inductive effect تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھیں نیکس question کی طرف چلتے ہیں کہ is alpha hydrogen and kربنائل compound are acidic اس میں ہمارا answer کیا ہوگا answer اگر آپ کا no ہو گیا تو پھر گانی ہی موگ گئی answer اگر yes ہوا تو پھر آپ نے ریزن تو answer ہمارا کیا ہونا چاہیے yes کہ alpha hydrogen جو aldehyde ketones میں ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے وہ acidic ہوں گے اور alpha carbon alpha hydrogen کون سے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہ function group ہے نا اس کے ساتھ والا جو carbon ہے this is alpha carbon اس کے اوپر جو hydrogen ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں alpha hydrogen بولتے ہیں یاد رکھیں کہ electro negative nature of oxygen atom in the carbonyl group directly flow of electron towards oxygen basically carbon سے oxygen کیونکہ اس کی electro negativity زیادہ ہے they'll help in the removal of hydrogen as h plus sign in the presence of a base as you know ٹھیک ہے تو اس اس وجہ سے اب وہ carbon سے oxygen کھینچے رہے ٹھیک ہے تو یہ carbon کیا کرے گا ساتھ والے carbon سے کھینچے گا یہ کیا کرے گا یہ ساتھ والے hydrogen تو اس کیو پر کیا ہوگا کچھ positive character آئے گا تو اس کے ساتھ جب ہم کیا کریں گے کسی base کا reaction کرائیں گے تو یہ base بڑی آسانی سے اس proton کو کیا کرے گی لے لے گی اور آپ کے پاس کیا بنے گا کچھ اس طرح سے معاملہ بن جائے گا c negative بن گیا یہاں پہ باقی میں لگا لیتا ہوں اور c double bound o یہاں یہ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ چیز تو بن گی مثلا proton نکل گیا اب condition یہ ہے کہ جو iron بنا ہے کیا یہ stable ہے تو answer is yes اب یہاں پہ کیا ہے resonance resonance کی ویسے یہ stable بھی ہے اس وجہ سے یہ reaction کیا ہے feasible the carbon anion or 10 after the removal of hydrogen gets resonance stabilized this is all due to this ability of oxygen to accommodate the negative charge تو answer ہمارا کیا ہو ہے کہ yes جو آپ کے پاس hydrogen ہوتے ہیں کاربنائل کروپ کے ساتھ جو alpha hydrogen ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ایسے ڈکوتے ہیں کیوں کیونکہ oxygen electron density اپنی طرف کہیں گتا ہے ایک یہ بنزوین condensation کیا ہوتی ہے اکثر پوچھا جاتے تو اس کا آپ دیکھ خیال رکھنا ہے اچھا بنزوین condensation کیا ہوتی کہ اس میں aldehyde aldehyde آپ کے پاس کون سی benzeldehyde یوز ہوتی ہے جس کے پاس کوئی alpha hydrogen نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس aldol condensation نہیں دیتی ٹھیک ہے اچھا جو aromatic aldehyde ہوتی ہیں in the presence of potassium cyanide جو کہ یہاں پہ base کے طور پہ کام کرتا ہے وہ کیا کرتی ہیں آپ اس میں condens ہوتی ہیں اور کیا بنزوین بناتی ہے اور اس reaction کو ہم کیا بولتے ہیں کیونکہ condensation reaction ہے تو بنزوین condensation کیا مطلب کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے benzeldehyde اور کتنے benzeldehyde ہیں دو تو یہ کس کی presence میں casein casein یہاں کس کے طور پہ کام کر رہے base تو آپ کے پاس کیا ہوگئے یہ دونوں earlyhyde جو ہیں یہاں پس میں کیا ہوں گی patch up ہو جائیں گی تو اس condensation کو ہم کیا بولتے ہیں benzoin condensation کیونکہ یہاں پہ جو بن رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں benzoin بولتے ہیں benzoin بولتے ہیں تو اس condensation کو ہم کیا بولتے ہیں benzoin condensation next اور آخری question ہے what is manic reaction یا what is manage base آپ کوئی بھی کہہ سکتے کہ formaldehyde on condensation within amine and an active methylene compound gives a product which is called manage base ٹھیک ہے اور اس reaction کو ہم کیا بولتے ہیں manage reaction کہ اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو formaldehyde formaldehyde کیا ہوتے h c double bond o اور یہاں پہ hydrogen اس کا جب آپ کیا کرتے ہو reaction کراتے ہو کس کے ساتھ amine کے ساتھ amine میں ایک لے لے تا c h 3 یہاں پہ nitrogen یہ hydrogen اور یہاں c h 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہونا چاہیی کوئی active methylene compound compound میں میں کیا لیتا ہوں کوئی بھی لے لیں جس میں کاربنائل گروپ ہو تو میں یہ لے لیتا c h 5 c double bond o اور یہاں پہ c h 3 ٹھیک ہے اس کا جب ہم reaction کرواتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوتے پہلا کام water نکل جاتے اور جو product آپ کے پاس پروڈیوز ہوتی وہ کیا بنتی ہے c h c double bond o اور یہاں پہ کیا ہے c h 2 c h 2 اور اس کے ساتھ یہاں پہ نائٹروجن اور اس کے ساتھ یہاں پہ c 3 اور یہاں پہ c 3 what is this this is manage base manage base کو بولتے so this is all about aldehyde and ketone کوئی بھی کسی بھی چیپٹر میں اگر آپ کو issue problem ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ comment box میں بتا سکتے تو میں اس پہ آپ کے سیشن بنا دوں گا do your best کیونکہ بہت کم time رہے گئے آپ کے interview میں بہترین کر کریں very soon انشاءاللہ میں mock test بھی start کر رہا ہوں جن جن لوگوں نے گروپ جوئن نہیں کی ہو تو contact کر لیں so انشاءاللہ یہ بہترین preparation ہوگی wish you all the bits thank you so much